السلام علیکم مشہدین الکرام کے پھلال کیا آپ لوگ کے ٹھیک خیریت سے راو فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو ویلکم تو عظیم ٹونٹی سیور راو شینل اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو عظیم ٹونٹی سیور راو کو سبسکرائب کر دیجئے فرینڈز جو آج کی پاکستر اینڈیا بنگلہ دیش امان کی سری لنکا کی جو خبریں کرونا وائرس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہائی ہیں دنیا بھر میں جو کیسز کی تعداد ہے کرونا وائرس کی روز روز ہائی ہوتی جا رہی ہے اسی طرح جو ہے ایشیا کے اور ایرابی کے یہ جو ملک ہیں ان کے اندر بھی جو ہے کرونا وائرس کی جو تعداد ہے ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی جا رہی ہے سو چلی اپ ڈیٹ شروع کرتے ہیں اپ ڈیٹ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتا دوں میرے پاس دو خبریں ہیں ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے اچھی خبر یہ ہے کہ امان نے اپنے 599 قیدی جو ہے جو ان کی جیلوں کے اندر تھے ان کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیے یہ ایک بہت بڑی خوشکبری تھی لوگوں کے لیے اس کے اندر تقریب میں کوئی سڑھے تین سو کے قریب جو ہے باہر کے پرسن جو خارجی وہاں کے موجود ہیں ان کو بھی رہا کیا جا رہا ہے اور بری خبر یہ ہے کہ امریکہ کے شہر نیو جار کے اندر ایک چیتے کو پاؤزیف آیا کرونا وائرس یہ بہت زیادہ وریڈ کی بات تھی کہ ایک ٹائکر جو ایک جانور ہے اس کے اندر بھی جو ہے کرونا وائرس کنورڈ ہو گیا یہ کیسے پتہ چلا آپ لوگوں کو میں بتا دوں جو امریکہ کے ایک مشہور شہر ہے نیو یار باگ میں ایک بگ زو ہے بہت بڑا چڑیا گھر ہے اور اس زو کے اندر جو ہے کلب ایک چیتے کی جو ہے طبیعت خراب ہوئی اور اس چیتے کو لے کے جایا گیا ہسپتال میں اور وہاں بھی اس کا ٹیسٹ لیا گیا تو اس کے اندر پوزیٹیف آیا ہے کرونا وائرس اب اس زو کو جو ہے بلکل بند کر دیا چاروں طرف سے اور اس زو کو کرٹین بنا دیا گیا اس زو کے اندر جتنے بھی جانور ہیں جو بھی ہیں ان سب کا جو ہے ٹیسٹ لیا جائے گا اور وہ ٹیسٹ لے کی پتہ چلے گا کہ اور جانوروں کے اندر بھی آیا یہ بیماری برز مرض بابا آئی ہے کہ نہیں آئی ہے اللہ پاک رحم کریں انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں اپ ڈیٹس ابھی تک کے مطابق جو پاکستان میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں چار ہزار ایک سو ستاسی بندوں کو ہو گیا پاکستان میں کرونا وائرس چار سو ستاسٹ جو ہے ریکمبریز ہے پاکستان کے اندر اور اٹھاون بندوں کی پاکستان میں دیتھ ہو گی ہے ریشو ہائی ہو گی ہے پاکستان کی تھوڑی لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ریکمبریز اچھی جاری ہے پاکستان میں سات سات اور اگر اسی طرح انڈیا کی بات کی جائے آپ لوگ دے سکتے ہیں پانچ ہزار سات سو چونتیس بندوں کو ہو گیا انڈیا میں کرونا وائرس اور چار سو تیتر جو ہے انڈیا میں ریکمبریز ہیں اور ایک سو چھا سٹ بندوں کی دیتھ ہو گی ہیں انڈیا کے اندر اور اگر بنگلہ دیش کی بات کی جائے دو سو اٹھارہ بندوں کو ہو گیا بنگلہ دیش کے اندر کرونا وائرس اس کے اندر تھرٹی تھری تینتیس ریکمبریز ہیں اور بیس بندوں کی بنگلہ دیش کے اندر دیتھ ہوگی ہے دیتھ ریشو بھی کافی آئی جا رہی ہے تو سری لنکا کے حوالے سے جو کرونا وائرس کی ریشو ہے وہ بھی آئی ہے ون ایٹ نائن پرسنز کو ہو گیا سری لنکا کے اندر کرونا وائرس اور چوالیس جو ہیں سری لنکا میں ریکوبریز ہیں اور سات پرسنز کی دیتھ ہوگی ہے سری لنکا کے اندر اور اگر اومان کی بات کی جائے تو اومان کا بھی چارٹ ہے وہ روز مرہ کی طرح بہت زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے نیو کیسز کی تعداد آئی جا رہی ہے اومان کے اندر چار سو انیس پرسنز کو ہو گیا اومان کے اندر کرونا وائرس تو بتر بندوں کی ریکوبریز ہوگی ہے اومان میں اور ٹو دیتھ ہیں اومان کے اندر اللہ کے شکر ہے کہ اومان میں ابھی تک دیتھ کیس اتنے نہیں ہیں مسکت میں جو کیسز بہت زیادہ ہائی ہیں تو مسکت کو بالکل لاک ٹاؤن کرنے کا فیصلہ کر لی ہے اور مسکت بند رہے گا دن با دن جو حالات ہیں بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کہ یہ کرونا وائرس زندی ختم ہو جائے تاکہ لوگوں کی پریشانیاں عوام کی پریشانیاں ختم ہو سکے تو یہ ہی کنگا آپ لوگ سے کہ اپنی حفاظت کریں بی سیفن یور ہاؤسس بی سیفن یور رومز اب تک کے لیے راپز الرزیم کو دیجئے اجازت وہوں کی ترخواست آپ لوگ سے بہت زیادہ اپنا بہت زیادہ خیال کیجئے گا اللہ حافظ